بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں لیسکو سارفین کو ریلیف نہ دینے والے افسران کے لیے تکلیف ایف آئی اے نے افسروں کو بلو میں ریلیف کے لیے ڈیڈ لائن دے دی روامہ ہی کریڈٹ دینا ہوگا سارفین کو کریڈٹ نہ دینے پر سپری ڈینڈ انجینئر کے خلاف مقدمہ درج ہوگا تمام سرکلز کے سپری ڈینڈ انجینئر سے تحریری حلق نام طلب محسن نکوی لیسکو سارفین کو ریلیف دینے کے لیے متحرک ہیں لیسکو افسران کو گزشتہ اوور بلنگ پر سارفین کے بلو میں کریڈٹ دینے کا حکم دیا ہے ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے اضافی چارج ہونے والے یونٹس پر کریڈٹ نہ دینے کی صورت میں لیسکو سرکلز کے ایس ایز کے خلاف مقدمات درج کروانے کا فیصلہ کیا ہے ایف آئی اے نے بلو میں ریلیف دینے کے لیے افسران کو ڈیڈ لائن دے دی مئی میں اوور بلنگ کرنے کی صورت میں بھی لیسکو کے ایس ایز پر مقدمات درج ہوگا ایف آئی اے کا کہنا ہے تمام سرکلز کے سپری ڈینڈ انجینئرز روا ماں ایڈجسمنٹ فیڈ کروائیں جس کی بنیاد پر گزشتہ دور کی اوور بلنگ پر سارفین کے بلو میں کریڈٹ دیا جائے کمپنی کے تمام سرکلز کے سپری ڈینڈ انجینئرز نے ایف آئی اے کو ہدایت پر عمل کرنے کی تحریری طور پر یقین دھیانی کروا دی غیر منکولہ جائیداد پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ جائیداد کی چانسفر پر ٹیکس کی شرعہ مزید بڑھانے کی سفارش مالی سال میں ٹیکس وصولیوں کا حجم سو ارب سے زائد رکھا جائے گا پنجاب میں ٹیکس وصولیوں کی مد میں تیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا پنجاب نے غیر منکولہ پرپرٹی پر ٹیکس بڑھانے کی سفارشات حکومت پنجاب کو ارسال کر دی غیر منکولہ جائیداد پر ٹیکس چھوٹ بھی ختم کرنے کی سفارشات ہیں ذرائع کے مطابق حکومتی فیصلہ سے جائیداد کی ٹرانسفر پر ٹیکس کی شرعہ میں اضافہ ہوگا پنجاب حکومت ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے جلد حتمی فیصلہ کرے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب بورڈ آف ریوینیو کا نئے مالی سال میں ٹیکس وصولیوں کا حجم سو ارب روپے سے زائد مقرر کرنے کی سفارشات ہیں تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی سابق نگران حکومت کے جاتے ہی صحت کے منصوبے تھپ سربسید حسابتال کی ریویمپنگ الٹوا کا شکار مارچ میں کام مکمل ہونا تھا مائی میں بھی کام جون کا تو ہے علاج مالجے کے لیے آنے والے دربجر نئی حکومت نے ریویمپنگ کے لیے جون کی ڈیڈ لائن دے گئی نگران حکومت کی جانب سے شروع گئی سربسید حسابتال کی ریویمپنگ الٹوا سے دوچار ہو گئی سربسید حسابتال کی مرکزی عمارت کی ریویمپنگ کو مارچ دوہزار چوبیس میں مکمل ہونا تھا لیکن ادم توجہی کی وجہ سے منصوبہ ادھورہ پڑا ہے علاج مالجے کی فراہمی بری طرح متاثر ہو رہی ہے سربسید حسابتال کی مرکزی عمارت کی ریویمپنگ جون تک مکمل کرنے کی نئی ڈیڈ لائن دے دی گئی تعلیمی ایمرجنسی کا نفاظ مگر پڑھائے گا کون پنجاب کے پانچ سو سر سر سکولوں میں زیرو ٹیچر کا انکشاف دوسرے سکول سے آرزی ٹیچر لے کر کام چلایا جانے لگا سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ نے ڈیٹا حاصل کر لیا تیرہ ہزار سرکاری سکولوں کو پرائیوٹ شعبے کے تعاون سے چلانے کا بھی فیصلہ پنجاب بھر میں پانچ سو سر سٹھ سکولوں میں دوسرے سکول سے آرزی ٹیچر پڑھا رہی ہیں اڑھائی ہزار سکولوں میں صرف ایک ٹیچر دستیاب ہے سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ نے تیرہ ہزار سرکاری سکولوں کو پرائیوٹ شعبے کے تعاون سے چلانے کا حتمی فیصلہ کر لیا پہلے فیز میں زیرو ٹیچر، سنگل ٹیچر اور پچاس طلبہ والے سکولوں کو پیما کے حوالے کیا جائے گا دوسرے فیز میں چار ہزار چار سو تریپن سکولوں کو نجی شعبے کے حوالے کیا جائے گا تیسرے فیز میں دو ہزار نو سو تین سکولوں کو انجیوز کے حوالے کیا جائے گا بجلی کی قیمت میں اضافہ سولر پھر سے مہنگے ہونے لگے سات سو پندرہ کلو وارٹ کے سسٹم کی قیمت میں پچیس سے پچاس ہزار روپے کا اضافہ سات کلو وارٹ کا سسٹم آٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے کا ہو گیا ہائیبرٹ سسٹم پر جانے کے لیے بیٹریوں کی اضافی قیمت ادا کرنا ہوگی مارکٹ میں چھ روپے فی وارٹ کے حساب سے سولر پینلز کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا زرائے نے بتایا کہ سات کلو وارٹ کا سسٹم پچیس ہزار اضافہ کے ساتھ آٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے دس کلو وارٹ کی سسٹم کی نئی قیمت یعنی لاکھ پچاس ہزار سے بڑھ کر بارن لاکھ روپے مقرر کر دی گئی اسی تہہاں بارن کلو وارٹ سسٹم کی قیمت پچاس ہزار اضافے کے ساتھ چودہ لاکھ پچاس ہزار مقرر کی گئی پندرہ کلو وارٹ سسٹم کی قیمت سولہ لاکھ روپے مقرر کر دی گئی ہے تمام سولو سسٹم آن گریٹ لگانے کی قیمت مقرر کی گئی ہے ہائیبرٹ سسٹم پر جانے کے لیے بیٹروں کی اضافی قیمت ادا کی جائے گی سونے کی قیمت میں چوبیس سو روپے کا بڑا اضافہ چوبیس کرات سونہ دو لاکھ تین تالیس ہزار روپے کا تولہ ہو گیا بائیس کرات فی تولہ سونے کی قیمت دو لاکھ بائیس ہزار سات سو پچاس روپے تک جا پہنچی اکیس کرات سونے کی قیمت دو لاکھ بارہ ہزار چھ سو پچاس روپے تولہ ہو گئے سبائی دار الحکومت کے سرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں چوبیس سو روپے اضافہ سے خالص چوبیس کرات فی تولہ سونہ دو لاکھ تنتالیس ہزار روپے میں فروغت ہوا بائیس کرات فی تولہ سونہ دو لاکھ بائیس ہزار سات سو پچاس روپے میں فروغت کیا گیا اکیس کیرات فیتولہ سونا دو لاکھ بارہ ہزار چھ سو پچیس روپے میں فروغت ہوا دس گرام چاندی کی قیمت دو ہزار سات سو دس روپے رہی شدید گرمی اور قوت خرید نہ ہونے کی وجہ سے سرافہ بازار ویران پڑے رہے برائیلر گوشت کی قیمت میں دوبارہ سے اضافہ مرگی کا گوشت بتیس روپے اضافے سے چار سو پچپن روپے کلو ہو گیا اندے ایک روپے اضافے سے دو سو ساٹھ روپے درجن ہو گئے مارکٹ کمیٹی کی جانب سے برائیلر مرگی کی قیمتوں میں تا چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے مرگی کا گوشت بتیس روپے مہنگا ہو کر چار سو پچپن روپے فی کلو پر پہنچ گیا دو روز میں برائیلر مرگی کی قیمت چھپن روپے بڑھ گئی زندہ برائیلر مرگی کا تھوک ریٹ تین سو دو روپے پرچون ریٹ تین سو چودہ روپے فی کلو جاری کیا گیا دوسری جانب فامی انڈوں کی قیمت بھی ایک روپے کا اضافہ ہوا فامی انڈوں کی قیمت دو سو ساٹھ روپے فی درجن ہو گئی انڈوں کی پیٹی کا سرکاری تھوک ریٹ سات ہزار چھہ سو اسے روپے جاری کیا گیا ہے لاہور میں گرام فروش بے لگام اشیخ اور انوش کے ساتھ پھل اور سبجیوں کی بھی زائد قیمتوں پر فروخت جاری ناجائز منافقوں نے سرکاری نرخنامے ہوا میں اڑا دیئے زلی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجیسٹیٹ نے شہریوں کو گرام فروشوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا سبجیوں کی قیمت میں کمی نہ آسکی زلی انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹ کے اطلاق میں ناکام ہے شہری سرکاری نرخنامے پر عمل درامت نہ ہونے سے شدید عذیت میں مبتلا ہیں ایک کلو آلو کی سرکاری قیمت پچھتر روپے مقرر ہے لیکن بازار میں نوے روپے میں فروخت جاری ہے اسی طرح پیاز پچاسی کی بجائے ایک سو پانچ ٹماتر تینتیس کی بجائے ساٹھ لہسن دو سو پینتالیس کی بجائے دو سو ساٹھ روپے کلو میں بیچا جارہا ہے جبکہ دکاندار دیگر سبزیاں بھی زائد قیمت میں فروخت کر رہی ہیں پھل بھی مہنگائی کے باعث سفید پوش طبقے کے خواب بن گئے شہر میں پھلوں کے سرکاری نرخنامے کے برعکس مہنگے داموں فروخت جاری ہے سندھری عام سرکاری قیمت ایک سو اسی بازار میں تین سو پچاس روپے فالسہ سرکاری قیمت دو سو ستر بازار میں چار سو روپے تربوز سرکاری قیمت تین تیس بازار میں ساٹھ روپے کلو میں فروخت کیا گیا کیلے سرکاری قیمت ایک سو پین تیس روپے بازار میں دو سو بیس روپے درجن پپیتہ سرکاری قیمت ایک سو ساٹھ بازاروں میں دو سو بیس روپے جبکہ کھجور کی سرکاری قیمت چار سو پچاس روپے لیکن شہر میں پانچ سو پچاس روپے کلو میں فروخت ہوئی کہ جماعت اسلامی اور کسان بورڈ پاکستان کے جانب سے حق دو کسان ریلی کا احتمام امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان سردار زفر خان لیاکت بلو جعوید قصوری کی شرکت حافظ نیم الرحمان نے حکومت سے کسانوں کو حق دینے کا مطالبہ کیا بولے عوام کا ہر مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے کسان کے بچوں کو بھی پڑھائیں گے جماعت اسلامی کا مزید کہنا تھا خود باہر جاداتے بنا کر کہا جاتا ہے ملک میں سرمایہ کاری کرو سارے کسان اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے ہم پیشہ لوگوں کو یہ یقینی بنائیں گے ہم اس کا فارم بھی ایشیو کریں گے آن لائن بھی گینسٹریشن کریں گے ہمارے قسمات میں یورین کانسل کی ستاپے ہمارے ذلعی ہے کورٹرز میں سب جگہ پر ہمارا دفاتر جماعت اسلامی کے دفاتر اب کسانوں کے دفاتر ہوں گے انشاء اللہ تعالی جماعت اسلامی کے کارکنوں سمید کسانوں کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی کارکنان مزدے لے کر سڑک بند کرنے مال روڈ پہنچے شرکہ حکومت کے خلاف نارے بازی کرتے رہے کسانوں اور جماعت اسلامی کے کارکنوں نے حکومت سے گندم کی فوری خریدداری شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہسپتالوں میں سہولیات کا شدید فقدان ہے ینگ ڈاکٹرز حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کریں لیکن ایڈ ہاک ڈاکٹرز کے ایشو پر جان لڑا دیں گے حکومت سے فوری طور پر ہیلس کارڈ بحال کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا حکومت کو آنے ہاتھوں لے لیا ینگ ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا حکومت کو اقدار میں آئے چھے ماہ گزر چکے ہیں سرکاری ہسپتالوں کی مشینری ریویمٹنگ کی وجہ سے بند پڑی ہے ریویمٹنگ کا عمل بھی سوس روی کا شکار ہے پورے پنجاب میں صحت کا نظام بری طرح سے فلاب ہو چکا ہے بروقت ٹیسٹوں کی سہولت نہ ملنے سے مریض دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں وائی ڈی ایر انوہ کو کہنا تھا حکومت ڈاکٹروں کے بے روزگار کر رہی ہے ڈاکٹروں کی تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ریویمٹنگ کے لیے چار ارب کیسے دے دئیے گئے لیہ کے اندر بکھر کے اندر جھانک کے اندر اڈھاک بین کر دیا گیا ہے کنٹریکٹ ریلیو نہیں ہو رہے اور باتیں کیا سنائی جا رہی ہیں کہ آپ لوکم پہ کام کریں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اگر آپ کے پاس اڈھاک کے لیے پیسے نہیں ہیں ڈاکٹرز جو چوبیس گھنٹے یہاں پہ کام کرتا ہے ان کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ساڑھے چار ارب آپ نے دوبارہ ریویمپنگ کے لیے دیا ہے آپ ریویمپنگ کے لیے بی اچیوز کو دے رہے ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز کی سیٹیں ختم کر دی گئی ہیں ینگ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہیلتھ کارڈ کو فوری بحال کیا جائے ہیلتھ کارڈ بند کر کے بریزوں کے ساتھ ظلم کیا گیا بریزوں کو ہیلتھ کارڈ کی بری سہولت محصر تھی جن کو ایم آر آئی کے لیے تین تین ماہ کے لیے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں کیونکہ ریویمپنگ کے نام پر گنگرام ہاسپیٹل اور دوسرے ہاسپیٹل کی سیٹی اور ایم آر آئی کی مشینوں کو لفافوں میں ڈال کے رکھ دیا گیا ہے وائیڈی ایر اینمو کا کہنا تھا کہ اس وقت دو لاکھ دس ہزار ڈاکٹرز وائیڈی اے پنجاب کے ساتھ ریجسٹر ہیں اگر مطالبہ تسلیم نہ کیے تو سرکوں پر ڈکلیں گے کیمرمن مقصود برٹ کے ساتھ عظمت اوان سیری فاری ٹو پنجاب میٹرو بس آتھارٹی کی ادم توجہی اور غفلت میٹرو بس سٹیشنز پر نصب برکی سیڈیاں ناکارہ ہو گئے بزرگ شہریوں سمیر دیگر مسافروں کو مشکلات کا سامنا مسافروں نے برکی سیڈیاں فوری فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا میٹرو بس سٹیشنز پر نصب برکی سیڈیاں بند ہونے کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے چونی امرسدو، نشتر، کماہا، اٹاری سروبا، یوہان آباد اور گجو مطا سمیت آدھے سے زائد میٹرو بس سٹیشن پر برکی سیڈیاں ناکارہ ہو چکی ہیں میٹرو بس آتھارٹی شکایات کے باوجود فنی خرابی کے باعث بند برکی سیڈیاں آپریشنل کرنے میں ناکام ہیں برکی سیڈیاں بند ہونے کے باعث بزرگ شہریوں سمیت خواتین اور بچوں کو پریشانی کا سامنا ہے سانس کے مریض بزرگ شہریوں کے لیے بھی سیڈیاں اترنا اور چڑھنا مشکل ہو گیا میٹرو بس پر سفر کرنے والے مسافروں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیرالہ پنجاب سمیت دیگر آلہ حکام بڑکی سیڈیاں بند ہونے کا نوٹس لیں اور فوری طور پر بڑکی سیڈیاں چالو کرنے کے حکامات جاری کریں کیمرمن ساکیب بڑکی ہمراہ رومیل علیاز سیڈی فوجی ٹو لاہور کیف بی آر کے متعدد ملازمین کا بغیر منظوری کے آفیس ڈیوٹی سے غیر حاضی رہنے کا انکشاف لارجر ٹیکس پیر آفیس لاہور میں غیر حاضی رہنے والے چپن افسران اور اہلکار ریڈار پر آگے مشنر ال ٹو لاہور محمد حسین جعفری کی ہدایت پر متعلقہ تمام ملازمین کا پرفارمنس الاؤنس بند کر دیا گیا لارجر ٹیکس پیر آفیس لاہور نے آفیس ڈیوٹی سے غیر حاضی رہنے والے ملازمین سے سترہ مئی تک وضاحت طلب کر لی مراسلہ کے متن کے مطابق گزشتہ ہفتے سے ایف بی آر ملازمین کی حاضری کی سخت منیٹرنگ کی گئی چھبیس افسرانوں اہلکاروں کے نام سامنے آنے پر پرفارمنس الاؤنس بند کیا گیا ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے والوں میں گریڈ اٹھارہ کے ایک افسر ان لینڈ ریمنیو افسران بھی شامل ہیں نائب کاسد یو ڈی سیز سینئر آڈیٹر اور سپائی سمیت دیگر بھی شامل ہیں پولیس افسران کی ادم دلچسپی یاد نہ اہلی بڑے فنڈ سرنڈر کرنا پڑ گئے فنڈز کو بروقت استعمال نہ کرنے پر پولیس کو ایک ارب کے فنڈ سرنڈر کرنا پڑے ہیں پولیس کے لاہور سمیت پنجاب میں مختلف ہیڈز میں فنڈز کو استعمال نہ کرنے پر سرنڈر کیا گیا بجٹ دوہزار تئیس سے چوبیس کی سپلیمنٹری گرانٹ سے قبل پولیس نے فنڈ سرنڈر کر کے حکام کو آگاہ کر دیا پولیس نے سپلیمنٹری گرانٹ میں حکومت سے بیس ارب کے اضافی فنڈز مانگ لیے بیس ارب کے فنڈز میں برا حصہ تنخواہوں کی مد میں استعمال کیا جائے گا روہ مالی سال میں پنجاب پولیس کو 173 ارب کے بجٹ کی منظوری میں سے 163 ارب کا بجٹ جاری ہوا تھا پولیس اپنے جاری شدہ بجٹ کو بروقت استعمال نہ کر سکی جس کی وجہ سے فنڈ سرنڈر کرنا پڑے شہر بھر میں ہونے والی عدالتی کاروائیوں کا حوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بیس الہی نے جناہ ہاؤس حملہ کیس میں زمانت کی درخواست دائر کر دی ایٹی سی نے درخواست زمانت پر 20 مئی کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے پروسیکیوشن سے کیس میں پرویس الہی کی گرفتاری سے متعلق جواب طلب کر لیا اسکری ٹاور حملہ اور جلاو گھیرہ کا مقدمہ انصداد دیسرگردی عدالت نے میاں محمود الرشید کے جیوڈیشن ریمانڈ میں چونہ دنوں کی توسی کر دی میاں محمود الرشید نے پیشی کے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں دعویٰ کیا کہ بانی پی ٹی آئی دو خفتوں میں جیل سے باہر ہوں گے ان کے دو کیسیز باقی ہیں ان میں بھی جلد زمانت ہو چائے گی ڈیفنس میں کار کی ٹکر سے چھے افراد کی ہلاکت کا مقدمہ انصداد دیشتگردی عدالت نے ملزم افنان شفقت کی درخواست زمانت پر فریقین سے وکلا سے دلائل طلب کر لیے مزید سماعت 22 مئی تک ملتوی کر دی گئی ریس کورٹس میں سڑک بلوک کرنے کا کیس ایڈیشنل سیشن جج نے فواد شودری کی عبوری زمانت منظور کر لی عدالت نے دو صفات پر مشتمل فیصلے میں لکھا لاہور میں ٹریفک اکثر جیم رہتی ہے فواد شودری پر الزام غلط ہے لاہور ہائی کورٹ نے اس حاق دار کی بطور نائب وزیراعظم تقرر کے خلاف درخواست خارج کر دی عدالت نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال خسن نے اشباہ کامران کی درخواست پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا سرکاری پلوٹو پر قبضہ الڈی اے افسران پر حملہ اور فائرنگ کا مقدمہ انصداد جیسے گردی عدالت نے منشاہ بم کے دو بیٹوں کی عبوری زمانت میں 29 مئی تک توسی کر دی عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے تفتیشی رپورٹ طلب کر لی کوٹھی کا لوہے کا گیٹ چار سال تک مکمل نہ کرنے کا معاملہ ساریف عدالت میں فیاس گرل مستری شاپ ڈی ایچے کے مالک کے خلاف دھائی لاکھ ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا عدالت نے کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے تیس مئی کو ابتدائی بیعث کے لیے نوٹس جاری کر دیا یہاں بھر آپ کو بتائیں کہ خیابان ایمین کی رہائشی بجڑی اور پانی کے ادم دستیابی پر سراپا احتجاج پولیس کی احتجاجیوں کو منتشیر کرنے کی کوشش ڈھکم پیل بھی کی پولیس نے متعدد شہریوں کو حراست میں لے لیا ہے خیابان ایمین کی رہائشی بجڑی اور پانی کے ادم دستیابی پر احتجاج کر رہے ہیں پولیس کی احتجاجیوں کو منتشیر کرنے کی کوشش دھکم پیل بھی کی پولیس نے متعدد شہریوں کو حراست میں لے لیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے حسنین اولک سے جو کہ وہاں پر موجود ہیں جی حسنین آگاک جیگا میں اس وقت لیک سیٹی انڈرچینج پر موجود ہوں اور یہاں پر جو خیابان امین کے احتجاجی ہیں پولیس کی جانب سے یہاں پر طاقت کا مظاہرہ دیکھا گیا ہے یہاں پر ایسے چو اشفاق خان ہیں ان کی سربراہی میں جو پولیس اہلکار ہیں ان کی جانب سے احتجاجیوں کے اوپر تشدد کیا گیا ان کو گونسے مارے گئے ان کو ٹانگیں ماری گئیں اور ان کو بٹ مارے گئے ہیں تشدد کیا گئے ہیں یہ کچھ مناظر ہیں یہ جو احتجاجیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ان کو مارا گیا ہے ان کے موبائل جین لیے گئے ہیں ایک صاحب یہاں پر ٹیچر تھے یہ ان کے ساتھ بھی ان کو مارا اچھا مجھے بتائیے گا کس طرح سے پولیس نے جی کوئی بات نہیں ہوتی یہاں پہ صرف ہم نے احتجاج کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور پولیس نے آکے ہمیں مارنا شروع کر دیا ہے مجھے گربان سے دبوچا ہے میں نے انہیں ہزارہ بتایا کہ میں ایک پرنسپل میں سکول میں ایڈوکیٹڈ باننا ہوں اور میں نے کوئی گالی نہیں دیا آپ کو کوئی چیز پور امن احتجاج ہوئا تھا انہوں نے آکے مارنا شروع کر دیا ہے میرے یہاں پر مکے مارے یہاں پر گولا پڑا ہوا ہے مجھے گاڑی میں تھکا دے کے انہوں نے اندر کیا ہے اور شرٹ کی میری حالت آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے آپ بتائیے یہ آپ کا تشدد کی طرف گیا کیوں ہمارا تشدد کی طرف اس لیے گیا ہے کہ پہلے تو یہ پولیس والوں سے پوچھا جائیں پچھلے چار گھنٹے سے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ مینجمنٹ کو یہاں پر بلا سکے اور یہ آج ان کو اس ٹائم فون آئے ہیں دوبارہ سے مینجمنٹ کی جانب سے ان لوگوں کے پر حلہ بول دیا یہ کہ ہم مینجمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں یہ ان سے ترخواہیں لیتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کے اوپر پلتے ہیں کچھ خواتین بھی ہیں ان کے ساتھ بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ بتتمیز ہوئی ہے ماجی مجھے بتائیے گا ہمارے بقاعدہ کہا ہے کہ اب ہٹ جائیں پیچھے گرفتاریاں شروع ہونے لگی ہیں اب مجھے بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیے لائے تھے یہ مناظر ہے یہاں پر جو احتجاج کر رہے تھے پولیس کے جانب سے طاقت کا مظاہرہ کیا گیا ہے ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے موبائل بھی چین لیے گئے ہیں حسنین علاق خواب کا بہت شکریہ کہ آپ نے تفصیل ان آگاہ کیا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے فارن کامن ویلتھ ہیں ڈویلپنٹ کے وفد کی ملاقات وزیر اعلیٰ پنجاب سے گورنر صدار سلیم حیدر کی بھی ملاقات صوبے کی ترقی کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر اعلیٰ کی دن بھر کی مصروفیات پر یہ ریپورٹ دیکھئے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے فارن کامن ویلتھ انڈ ڈیویلپنٹ آفیس کے وفد نے ملاقات کی ہیلتھ ایڈوکیشن سوشل پروٹیکشن ایر کوالیٹی لوکل گورنمنٹ اور ریونیو موبیلیزیشن ویسٹ منجمنٹ پر بریفنگ دی ملاقات میں ہیلتھ ایڈوکیشن اور دیگر سیکٹرز کو درپیش مسائل اور حل کے لیے روڈ میپ کا جائزہ لیا گیا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے ہر ظلہ میں سٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ فیسیلٹی فراہم کر رہے ہیں برطانوی ہائی کمیشنر جین میرٹ نے مریم نواز کے وین کو سراہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے گورنر سردار سلیم حیدر خان نے ملاقات کی اقتصادی ترقی گورنرز تعلیم صحت کی سہولیات امن و امان اور موسمیاتی تبدیلی سمیت دیگر اہم امور پر بات چیت کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ گورنر ایک آئینی عہدہ ہے جو صوبوں اور وفاق کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا صوبے کے عوام کو ریلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی سینیٹر پرویز رشید سینر صوبائی وزیر مریم اورنسیف وزیر اطلاعات عزمہ بخاری بھی ملاقات میں موجود تھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ارکان صوبائی اسمبلی بھی ملے مریم نواز نے ارکان اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ایک گلی محلے شہروں اور دہات کی صفائی ستھرائی کا پائیدار نظام وجہ کر رہے ہیں ڈیوینل ہیڈکوارٹرز اور بڑے شہروں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم لا رہے ہیں ملاقات میں چودری فتہار نظیر قاسم ندیم شویب صدیقی خورم خان ورک شامل تھے پرویز رشید مریم اورنگ زیب زشان ملک بھی موجود تھے پنجاب اسمبلی کا اجلاس حکومت کا روانسال پنجاب میں الیکٹرک اور ہائیبریٹ بسیں چلانے کا اعلان وزیرے ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے کہا کہ لاہور میں ستائیس الیکٹرک بسیں روانسال سڑکوں پر ہوں گی اپوزیشن کا سبائی فائنینس ایوارڈ کا تمام پیسہ لاہور پر خرچ کرنے کا اگزام امن و امان کی صورتحال پر متعدد توجہ دلاؤ نوٹسیز میں عراقین نے پولیس کی کارکتگی پر تنقید کی جاب اسمبلی کا اجلاس ٹپٹی سپیکر زہیر اقبال چنڑ کی زیرے صدارت ہوا وقفہ سوالات میں وزیرے ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے ایوان کو بتایا کہ لاہور میں روانسال نومبر دسمبر میں ستائیس الیکٹرک بسیں سڑکوں پر ہوں گی دیگر ازلا میں بھی ہائیبریڈ بسیں چلائی جائیں گی اوپوزیشن رکن مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ لاہور کے علاوہ تمام شہر ٹرانسپورٹ کی سہولیات سے محروم ہیں صوبائی فینانس کا تمام پیسہ لاہور پر خرج کیا جا رہا ہے رانہ آفتاب نے کہا حکومت بسوں کی پولیسی تو متعرف کروا رہی ہے مگر تمام بڑے شہروں میں ٹریفک جام رہتا ہے ایوان میں وزیر ٹرانسپورٹ اور اجاز شفی میں تلخ جملوں کا بھی تبادلہ ہوا اوپوزیشن رکن کا کہنا تھا کہ ان کو ہمارے تین سال کی بہت تکلیف ہے خود چالیس سال سے صوبے پر مسلط ہیں وزیر ٹرانسپورٹ نے جواب دیا چالیس سالوں سے سسٹم چل رہا تھا ان کے تین سالوں میں سسٹم ہی بیٹھ کیا اوپوزیشن رکن اویس ورک رانہ آفتاب احمد خان اور حافظ فرط عباس کے توجہ دلاؤن نوٹسز میں پولیس کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کیا گیا وزیر پارلیمانی امور مجتبہ شجعہ رحمان نے پنجاب انفرمیشن کمیشن پبلک سروس کمیشن کی سالانہ ریپورٹس پیش کی ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس جمعہ دو پہر دو بجے تک ملتوی کر دیا گیا کیمرہ اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ حسین علی سیٹی فورٹی ٹو سبائی وزیر چہدری شافعہ حسین سے اپٹمان نورت پنجاب کے وفد کی ملاقات صدر کامران ارشد کی قیادت میں وفد نے ٹیکسٹائل سیکٹر کے مسائل سے آگاہ کیا سبائی وزیر سے ملاقات میں کامران ارشد نے کہا کہ گارنمنٹ سیٹی کا منصوبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اپٹمان ہر ممکن تعاون کرے گی دو ہزار اکر جگہ پر بننے والے گارنمنٹ سیٹی میں عربوں روپے کی غیر ملکی اور ملکی سرمایہ کاری ہوگی سبائی وزیر سنت چوہدری شافعہ حسین نے کہا وزیرین پنجاب کی قیادت میں حکومت کا یہ لینڈ مارک منصوبہ ہوگا جس سے برامدات بڑھیں گی سنتی شہر میں نئے کارخانے لگنے سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اپٹمان کے وفد نے گارنمنٹ سیٹی کے حوالے سے بریفنگ اور تجاویز دی سکیٹی سنت اور تجارت احسان بھٹا چیئرمنٹ ٹیپٹا برگیٹی ایر ریٹائیڈ محمد ساجد کھوکر چیئرمنٹ پیڈمک سی او پیڈمک سی او پنجاب سرمایہ کاری بورڈ اور متعلقہ افسران بھی ملاقات میں موجود تھے انصداد پولیو پروگرام کی جانب سے پولیو کے خاتمے کے لیے ترجیحی آبادی کے ساتھ پولیو جرگا کا انعقاد کیا گیا جبکہ پولیو کے خاتمے کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کے عظم کا اظہار کیا گیا ترجیحی آبادی کے نمائندوں نے بچوں کو لازمی کترے پھلانے کی یقین دہانی کروائی پولیو کے خاتمے کے لیے ترجیحی آبادی کی تنظیموں کے امایدین کا جرگا ہوا جبکہ انصداد پولیو پروگرام کے سبائی سبراہ خیزر افضال کی سبراہی میں جرگے میں پولیو کے خاتمے میں بھرپور کردار ادا کرنے کے عظم کا اظہار کیا گیا خیزر افضال نے کہا کہ پولیو کے خاتمے میں ترجیحی آبادیوں بھرپور تعاون کر رہی ہیں جبکہ پنجاب بھر میں خاص توڑپا لاہور اور راولپنڈی میں تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا جرگے میں پکٹون فلاہی تنظیم لویا جرگا اور افغان امن کمیٹی سمیت ترجیحی آبادی کی نو تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی ڈی آئی جی آپریشنز کی تھانوں میں تاجینات کانسٹیبل سے میٹنگ کہتے ہیں کہ جوانوں کی ویلفر اور میڈیکل کا نیا نظام متعارف کروایا جا رہا ہے ڈی آئی جی فیصل کامران نے تھانوں میں تاجینات کانسٹیبل سے پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں میٹنگ کی ڈی آئی جی کا کہنا تھا کہ کانسٹیبل پولیس فورٹس میں ریڈ کی حدی کی مانت ہے آپریشنز ونگ کی 89 فیصد نپلی کانسٹیبلی پر مجتمل ہے جوانوں کی ویلفر اور میڈیکل کے سلسلے میں نیا نظام متعارف کروا رہے ہیں پولیس اہلکاروں نے ڈی آئی جی آپریشنز کو اپنے مسائل سے متعلق آگاہ کیا فیصل کامران نے متعلق آپسران کو مسائل کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کی ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی زیرے صدارت اجلاس ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے تمام ڈویجنل ایس پیز کو پینڈنگ کیسی جلد نپٹانے کی حدائیت کی ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود کی زیرے صدارت انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز میں اجلاس ہوا انویسٹیگیشن ونگ کے تمام دویجنل ایس پیز سرکل افسران نے شرکت کی ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے مجزبان کی گرفتاریوں اور پینڈنگ چالانوں کے متعلق جائزہ لیا دویجنل ایس پیز کو پینڈنگ کے سی جلد نپٹانے کی حدایت کی ہے ترقی پانے والے 32 انسپیکٹرز کو نئے عہدے کے رینک لگانے کی تقریب آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ اگلے ماں مزید ترقییاں ہوں گی سینٹر پولیس آفیس میں ترقی پانے والے 32 انسپیکٹرز کو نئے عہدے کے رینک لگانے کی تقریب ہوئی انسپیکٹرز سے یس پی پروموشن کے ساتھ بورڈ ہو چکے آتما بورڈ جلد مناکت ہوگا آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ آرگنائز کرائم سائیبر کرائم جنرل سیف سیٹیز آرہیٹی میں بھی مزید نئی آسامیاں آ رہی ہیں سیٹی دی میں انقریب مزید پروموشن کرنے جا رہے ہیں اگلے با مزید ترقییاں کی جائیں گی محکمہ فیشریز پنجاب کے زیر احتمام مچھلی کی کھپت اور پیداوار میں اضافے کے موضوع پر سیمینار ہوا ڈائریکٹر جنرل فیشریز ڈاکٹر سکندر حیات ڈاکٹر محمد عابد ڈاکٹر حافظ محمد طاہر کی شرکت فش فارمنگ کے فروغ کے لیے محکمہ فیشریز کی ترقیاتی منصوبوں پر سیر حاصل گفتگو کی گئے محکمہ فیشریز پنجاب نے فش پروڈکشن اور فش کنزمیشن کے موضوع پر ایک روزہ سیمینار کا احتمام کیا فیشریز ریسرچ اینڈ ٹویننگ انٹیٹیوٹ مناوا میں سیمینار ہوا پنجاب کے قدرتی پانیوں سمیت پراوٹ سطح پر فش فارمنگ کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا دی جی فیشریز سکندر حیات ڈاکٹر محمد تاہر ڈاکٹر محمد واجد ڈاکٹر نور خان مالک رمضان شریک ہوئے سکندر حیات نے کہا محکمہ فیشریز فش فارمنگ کو فروغ دینے کے لیے ترقیاتی منصوبیں متعارف کروا رہا ہے سمینار میں ڈاکٹر شاہد شریف سائمہ میر سمیرہ صدیقی سادیا خان نے شرکت کی شرکان سمینار کے احتمام خسر آہا اور اس امید کا اظہار کیا کہ فش فارمنگ میں نئے رجحانات متعارف کروانے اور فش فارمنگ کے فروغ کے لیے محکمہ فیشریز کی کوششیں رنگ لائیں گی کیمرامین اسد اسلم کے ساتھ کومل اسلم سٹی فارٹی ٹو مسلم طلبہ محاذ پاکستان کے زیر احتمام سیف فلسطین یوتز کانفرنس کا انعقاد مجیب الرحمان شامی اوریا مقبول جان علامہ شام الہی زہیر اسد منظور کی شرکت شرکان فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بولند کی دنیاوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے مسلم طلبہ محاذ پاکستان کے زیر احتمام ایوان اکپال میں سیف فلسطین یوتھ کانفرنس ہوئی مجیب الرحمان شامی اوریا مقبول جان علامہ شام الہی زہیر شرکت ہوئی ڈاکٹر شجاہ الدین شیخ، اسد منظور، سردار مصر، عبید عباسی، سعید نظیر، کامران سعید عثمانی نے شرکت کی شرکان فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی مظمت کی کانفرنس میں مجیب الرحمان شامی اوریا مقبول جان نے بھی زارے خیال کیا تاریخ اس بات کو یاد نہیں رکھتی کہ کسی شخص نے اپنے بچوں کو ڈبر روٹی پر سوا جیند دیا تھا کا نہیں دیا تھا لیکن تاریخ اس بات کو یاد دور رکھتی ہے کہ کون سا کا جو اپنی عزت تطفیر کے لیے کڑا حماس نمائندوں، سماجی شخصیات، تاجروں، اساد ساد، طلبہ سمیر زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد میں شرکت کی شرکان سلامتی کانسل سے فلسطینی عوام کو ان کی بنیادی حق دینے کے لیے عملی دامات اٹھانے کا مطالبہ کیا کیامرامین علی شیر کے حمرہ، اسفہ فاطمہ، سٹی فورٹی دو یونیک گروپ آف انسٹیوٹ کی جانب سے طلبہ کے درمیان تقریری مقابلہ مقابلے کا احتمام سٹی ٹریفک پولیس لاہور کے باہمی اشتراک سے کیا گیا ہم سب پر لازم و واجب ہے کہ ہم ٹریفک قوانین پر عمل کریں کیونکہ اگر ہم ٹریفک قوانین پر عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہم اپنی اور دوسرے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں لاہور بھر سے مختلف سکولز کے طلبہ طالباتیں مقابلے میں ہنسانیہ سٹیو لاہور امارا اتر نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی امارا اتر کا کہنا تھا کہ محظم آرشے کا اندازہ شہریوں میں موجود ٹریفک شعور سے لگایا جا سکتا ہے ہم لوگ سارے قوانین کو سمجھتے ہیں لیکن ہمارے اندر بحیثیت قوم ایک سب سے بڑا پرابلم جو آ چکا ہے وہ ہے کہ ہم سنجیدگی سے سیریسلی اپنے قوانین کو فالو نہیں کرتے باتوں کی حد تک ہم سب بہت سمجھدار بھی ہیں سب چیزوں کو جانتے اور پہچانتے طلبہ طالبات نے مختلف ٹیبلو پیش کرتے ہوئے روڈ سیفٹی کا شعور جاگر کیا چیرمن یونی گروپ عبدالمنان خورم نے شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ ٹریفک سسٹم کا انحصار روڈ انجینئرنگ ایڈوکیشن اور انفورسمنٹ پر ہے یہ اساز اکرام کا فرض ہے یہ علماء اکرام کا فرض ہے کہ لوگوں کو راستوں کے استعمال کے عداب سے اگافر کریں ان کو بتائیں کہ اشارہ کاٹ لینا اپنے حق کو دوسرے کے حق کی حق تلفی ہے یہ گناہ کا کام ہے یہ برا کام ہے ٹریفک سسٹم میں بہتری چلانوں سے نہیں شاور جاگر کرنے سے ممکن ہوگی ٹریفک ایڈوکیشن کو سیپس کا حصہ ہونا چاہیے کیمرہ میں نباز بیٹھ کے ساتھ اکسس اجاز سے ڈیپورٹی ٹو جی سی یونیورسٹی میں ہنگامہ کے اس وقت میں امن اور خوشی کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا سائنس دان پروفیسر ڈاکٹر اینام الرحمان اور وائس ٹانسلر پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر نے خطاب کیا سیمینار میں جین پروفیسر ڈاکٹر سلطان شاہ اور پروفیسر ڈاکٹر قالد محمود سنجرانی سمیت طلبہ اور اساتیتہ کی قصید تعداد بھی موجود تھی پروفیسر اینام الرحمان کا کہنا تھا کہ بہتر سال پہلے گورمنٹ کالیج میں انٹر میڈیٹ کے طالب علم تھے ان کے لیے بہت عزاز کی بات ہے کہ اپنے مادے علمی سے خطاب کر رہے ہیں یو ایم ٹی میں کریمینل جسٹس سسٹم میں پروسیکیوشن کے کردار پر سیمینار پروسیکیوٹر جنرل سگیت فرہاد علی شاہ نے بطورے مہمانیں خصوصی شرکت کی سیمینار میں دین سکول آف لاؤ اینڈ پالیسی ڈاکٹر کاشیف زیدی فکیلٹی اور طلبہ کی قصید تعداد بھی موجود تھی ڈاکٹر کاشیف زیدی نے مہمانیں خصوصی کو یو ایم ٹی سکول آف لاؤ کے بارے میں آگاہی پیش کی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کا کہنا تھا کہ پروسیکیوشن کا کریمینل جسٹس سسٹم میں بہت اہم کردار ہے شفاف ٹرائل شفاف انویسٹیگیشن سے ہی ممکن ہے نوجوان مکلا کو چاہیے کہ اچھے پروسیکیوٹر بنے تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر کاشیف زیدی نے سید فرہاد علی شاہ کو سوینیر بھی پیش کیا خلیفہ خوشید محمد محمود گل بیڈمنٹن ٹورنمنٹ کے لیگ میچز ملک شبیر اور ملک نوید نے یک طرفہ مقابلے کے بعد فتح سمیت دی پہلے میچ میں مدسر آز ملک اور رانہ ارفان نے سخی سرور اور عابد محمود کی جوڑی کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے شکست دی دوسرے میچ میں ملک شبیر اور ملک نوید کی جوڑی نے سوحیل مسعود اور راجہ اکتر کو دو سفر سے ہرایا جبکہ تیسے میچ میں شجاعت علی خان اور عمران راٹور نے رانہ مقصود مجتبہ چوہدی کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے ہرا کر میچ اپنے نام کر لیا اس موقع پر نشتر پاک سیوی مکپول کے انچارج آمیر شاہ کو خصوصی سوینیر بھی پیش کیا گیا مجتبہ چوہدی اور مصطفی شاہ نے آمیر شاہ کو سوینیر بھی پیش کیا اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے پھر وقت اتنا ہے